بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم شروع کرنے لے گئے ہیں ٹریننگ زیرو اکاؤنٹنگ سوفٹوئیر کی xero.com یہ ویب سائٹ ہے ان کی یہاں پہ آپ جا کے فری اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تیس دن کے لئے آپ کو یہ فری ملے گا جس پہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ میں یہاں پہ انٹریز کرنی ہے چارٹ آف اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کمپنی کریئٹ کیسے کرنی ہے اور انٹریز کیسے کرنی ہے پروفٹ آن لاؤس بیلنشیٹ ریپورٹ جنریٹ کیسے کرنی ہے بائنو اس کے بعد آپ سیکھنے کے بعد بائنو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کی بک کا کام یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں زیرو پہ میں بتاتا چلوں کہ زیرو کافی فیمس سوفٹوئیر ہے فورن کنٹریز میں اگر آپ اسے سیکھ کر فائیور جیسی سائٹ اور فری لانسنگ وہاں سے بھی آپ آرڈر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے شروع کرتے ہیں ٹرائی زیرو فار فری اس پہ کلک کریں تو تیس دن کے لئے آپ کو یہ مل جائے گا فری اگر بائے کریں تو بائے میں ملٹیپل کرنسیز میں آپ فورٹی ڈالرز پر منت میں آپ کو مل جائے گا پھر آپ اس کی سبسکرپشن جو ہے وہ اسے ختم بھی کر سکتے ہیں بعد میں پھر جب چاہیں وہ کمپنی کا ڈیٹا آپ کو مل بھی جائے گا اس کا ایشو نہیں ہے مطلب کہ آپ کسی کمپنی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار آپ ایک ہفتے میں یا پندرہ دن میں اسے کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کی سبسکرپشن لیں ایک مہینے کے لئے اس کا کام کریں اس کا ساری رپورٹ جنریٹ کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ اسے کلائنٹ کو دے سکتے ہیں اور اس کی بعد میں سبسکرپشن اگر اوف کر دیں تو آپ کو پھر دوبارہ اس کی چارجز پر منت جو ہیں چارجز فور ڈالر پھر وہ نہیں پڑیں گے لیکن اگر آپ کنٹینیو بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں اچھا یہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ اب آپ نے تیس دن کے لئے فری مل رہا ہے اکاؤنٹ میں نے پھلے بنایا ہو صرف میں یہاں پہ ڈیٹر ڈال کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے نیم پرس نیم لاسٹ نیم ایمیل آئی ڈی فون نمبر دے دیں اپنا کنٹری دیں یہاں پہ آئی ایم نوٹ روبوٹ اس پہ کلک کر دیں نیچے جو آ رہا ہے اگری کر دیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اور اس کے نیچے جو آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے آپ کو کہ ایمیل نہ آئے مارکٹنگ کی تو آپ اسے چیک کر دیں ادروائز انچیک رہنے مانچیک رہنے دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ان کی طرف سے اپ ڈیٹس ریسیو ہوتی رہیں گیٹ سٹارٹیٹ پہ یہاں پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اب وہ سائن اپ پہ آ جائے گا سیکنڈ پیس پہ ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے جوید این ایمیل اس اون ایمیل چیک کر لیں وہ کہہ رہا ہے ایمیل سینڈ کر دی ہے تو یہ میرا ایمیل ہے اس پہ میں جا کے مجھے آلیڈی ایمیل آ چکی ہے صرف میں آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایمیل آ چکی ہے You are already active ٹھیک ہے اکاؤنٹ ہمارا بن چکا ہے تو یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں زیرو اکاؤنٹنگ سوفٹ پیر پہ لوگن ہونے کے لئے یہاں پہ آپ نے یوزر آئیڈی اور پاسپر دے دینا ہے لوگن ہونے ہیں تو یہ ہے ڈیمو ڈیمو کمپنی ٹھیک ہے جو اس کے سیٹم میں already پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے آپ نے ایک اپنی نئی کمپنی کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے سٹارٹنگ سے کام کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس میں دیکھیں سب سے پہلے کمپنی کرتے وقت کر کے اس کے بعد آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اس میں چارٹ آف اکاؤنٹ کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں انٹریز کیسے کرنی ہے بینک سٹیٹمنٹ ایمپورٹ کیسے کرنی ہے وہ سارا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ ہم کریں گے ابھی ہم صرف یہاں پہ کمپنی کر لیتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور یہ آ رہا ہے نیچے ایڈ نیو اور اگنیزیشن یہاں پہ کلک کر دیں یہاں پہ نیم دے دیں کمپنی کا میں یہاں پہ دے رہا ہوں میا جاویر ٹریڈن کمپنی ٹھیک ہے کنٹری اگر آپ کلائنڈ کا کام کر رہے ہیں تو جس کنٹری سے وہ ہیں آپ نے وہی کنٹری دینی یہاں پہ چوز کر لینے اسے صرف سے ٹھیک ہے اور جس کرنسی پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ملٹیپل کرنسیز ہیں تو وہ اس کی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بیس کرنسی جو ہے وہ آپ نے چوز کرنی ہے جیسے اگر یو ایس سے ہے تو آپ نے ڈالر اس کے لئے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر پاک روپیز ہے تو اس کے لئے آپ نے پاک روپیز چوز کرنی ہے پاک روپیز آرہیں اسی طرح سے کرنسی بھی آرہی ہیں اب آپ کینیڈا کے ساتھ کر رہے ہیں کینیڈینی کمپنی ہے کوئی تو سی اے ڈی ان کا آجائے گا کینیڈین ڈالر اسٹریلین ڈالر اسٹریلین ڈالر آجائے گا ٹھیک ہے کرنسی بیس کرنسی وہی ہوگی جس کمپنی میں جس کنٹری میں وہ کمپنی ریجسٹر ہے ٹھیک ہے وہ جہاں پہ وہ کام پاکستان میں تو پاکستان میں اسٹریلین میں ہے تو اسٹریلین کے ساتھ سے اگر وہ فورن کنٹریز میں بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی جو ٹیکسیشن ہے اکاؤنٹنگ ہے وہ کنورٹ ہو کے ان کی بیس کرنسی پہ ہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی وہ کمپنی کی کرتی کیا کام کیا اس کا تو ہماری کر دیتے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹنگ سرویسز کرتے ہیں اور بھی آ رہی ہیں یہاں پہ فائنینشل یہ کونسا ہے آپ چھوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ جنوری ٹو ڈیسنبر چلتے ہیں اسے ساپ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جون تک ہیں تو جون چھوز کر لیں اور پہلے کوئی اپنی سوفٹویر یوز کیا تو کوئی بھی یہاں پہ بتا دیں جیسے کیک بک آ رہے اور یہ سٹارٹ پرائے یہ دیکھیں اب یہ بلکل کمپنی نئی ایک کمپنی بنائی ہے ہم نے ٹھیک ہے اب بائی کریں کسی کلائنٹ کا اپنے کام کرنا ہے تو اسی طرح سے ہی صرف پیمٹ آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ کے پاس اس کے لئے ڈیابیٹ یا کریڈ کارٹ ہے پینک اکاؤنٹ آپ کا تو آپ ایزی پیمٹ کر سکتے ہیں اور پیمٹ وہ آپ جو بھی آپ کی چارج کر سکتے ہیں وہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کس طرح سے آپ نے کرنا لیکن یہ کمپنی ہم نے یہاں پہ کر لی ہے اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کرنا زہری بات سے پہلے جو تھوڑا بہت اکاؤنٹ کا جانتے ہیں انہیں پتہ کہ ہمیں چارٹ آف اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم نے انٹریز پوسٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم چارٹ آف اکاؤنٹ بنائیں گے اس طرح سے کرنا ہے اور پھر اس میں سٹیٹمنٹ بھی امپورٹ کریں گے پھر سیل اور پرچیز کی انٹریز کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ پروپٹ اور لاؤس بیلنش جس سار آپ کو دکھائیں گے یہاں تک آج ہم نے ایک کمپنی کر لی ہے نیکس پروسیجر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اس کی پریکٹس کریں اور کمپنی کر لیں تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ سیکھتے جائیں بجائی کے ویٹ کریں جتنا میں نے آج تک کی ہے آپ اسے کمپلیٹ کریں اور نیکس ویڈیو میں پھر اسے چلتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کسی دوست کا کوئی گیشن ہے تو مجھے میسیج کریں کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا اللہ حافظ